جو ہماری حکومت جس پہ ایف جبیو سب سے آگے تھی باکستان منسٹریز جنہوں نے دس دینے کے اندر یہ سارا کمپلیکس بنایا سڑک بنائی پل بنایا میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی افیشنٹ ہے اس کا مطلب ہم اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دس گرمے میں اتنا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں پھر سے جس طرح کی آپ نے میند کی دن رات آپ نے لگایا اور یہ کمپلیکس اتنا خوبصورت کمپلیکس یہ آپ نے تیار کیا صرف مبارک نہیں خراج تحسینی دل سے آپ کے لئے دعائیں کہ آپ دیتے ہیں لوگوں کو اتنی خوشیاں دیں مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح سکھ کپیونٹی جو ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے جب یہاں آتے ہیں نفجود سے دونے جو دل سے آج شیر و شائری کی دل سے کی دل میں اللہ بستا ہے آپ کسی کو بھی رب خوشی دیتے ہیں آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسلمان کہتے ہیں رب العالمین اگلی سال تو میرے جتے شروع ہو جاتا ہے سارے انسانوں کا خدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین سب انسانوں کے لیے لحمت لانے والے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں جو بھی اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ صرف دو پیغام لے کے آئے ایک انسانیت کا اور دوسرا انصاف کا یہ دو چیزیں انسانی معاشرے کو جانوروں کے معاشرے سے فرق کرتی ہے جانوروں کے معاشروں میں نہ انصاف ہوتا ہے نہ انسانیت ہوتی ہے سروائیول آف دی فٹیش انسانیت نہیں ہوتی جو طاقتوار وہ بچ جاتا ہے جو کمزور وہ مر جاتا ہے اور انصاف نہیں ہوتا جس کی لاٹھی اس کی بین طاقت پر جو مزی کرنے ہیں کمزور کے حکومت بھی ہوتے جانوروں میں تو جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے انسانوں نے ان دو چیزوں کی باتیں کی انصاف اور انسانیت جو بھی سکھ برادری کے علاوہ ان کا فلسفہ پڑھتا ہے تو یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں انسانیتی بات کرتے ہیں انسانوں کو کٹھا کرتے کی بات کرتے ہیں انسانوں کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں نفرت کے پھیلانوں بھی بات نہیں کرتے ہیں اس لیے لوگ اس سارے جو اللہ کے قریب تھے سب ان سب سے انسان پیار کرتے ہیں یا ہندوستان میں برے صغیر میں پاکستان میں آپ چلے جائیں بولو جو انسانیت کے لیے آئے تھے بڑے بڑے صوفی بابا فرید بابا فرید جن شکر نظام الدین اولیاء حضرت مہیندین مہیندین تشتی آج بھی لوگ ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں ان کو دعائیں دیتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے اور وہی چیز آپ سب سے میں دیکھتا ہوں جو آپ کے دل میں اقیدہ ہے گروہ ناندیم جی دیکھو جی بلونز ہوتے جا چکے ہیں بڑی سری صاحب جڑی ہے وہ سامنے دکھائی دے رہی ہے پردہ خوشائی ہو چکی ہے سری صاحب دی تو سی دیکھ ساک دے ہو مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کلتار پور کی کیا حیمیت دنیا کی ساکھ کمیونٹی میں کی مجھے تو سال پہلے پتا جائے بڑی سری صاحب جڑی ہے اور ہم میں پاکستانیوں کو مسلمانوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایسے ہے کہ ہم مدینہ کو چار پانچ کلومیٹر سے دیکھ سکے لیں کہ نہ جا سکے کتنی تکلیف مسلمانوں کو ہو کہ ہم دور سے دیکھ سکے مدینہ کو لیکن جانا سکے یہ دنیا کی سکھ برادری کا مدینہ ہے اور مجھے اس لئے خوشی ہے آپ کی خوشی چیکھ کے جس طرح میں آپ سب سے دیکھ رہا ہوں آپ کے دل سے دعائیں میں کیوں کی نہیں ہیں کہ آپ کو موقع ملا یہاں آنے کا اور میں پھر سے اس لئے اپنی گبرد کا جس طرح انہوں نے میند کی اس کو کامیاب کرنے کے لیے اب دور چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک کہ میں پھر سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اللہ کے سائے پیغمبر لیڈر تھے لیڈر ہمیشہ انسانوں کو لکٹھا کرتا ہے تقسیم بھی کرتا نفرتے نہیں پھلاتا نفرتے پھلا کے ووٹ نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں ہوتا نیلسن منڈیلا جب تک ساؤتھ ایفرکہ رہے گا ہمیشہ وہ نیلسن منڈیلا کو دعائیں دیں گے کیونکہ اس نے انسانوں کو کٹھا کیا اپارٹھائیٹ کے اندر انسانوں کو تقسیم کیا ہوا تھا گورے ایک طرف حبشی ایک طرف ایشین ایک طرف تقسیم کا انسان کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ساؤت ایفرکہ میں کبھی بھی امن ہوگا کبھی بھی انصاف پہ لگا کوئی نہیں سمجھتا تھا اور سب سمجھتے تھے کہ ایک دنی خون ہوگا لیکن ایک لیڈر ستائیس سال جیل میں گزارتا ہے معاف کر دیتا ہے ظالموں کو اور ساؤت ایفرکہ کو خون سے بچا لیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سے کہتا ہوں رحمت العالمین تھے انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا نفرتیں نہیں پھلائی انسانیت کی بات کی اور جو بھی اس کے بعد جو صوفی حضرات آئے سب نے انسانیت کی بات کی ہماری دین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے کہ دنیا میں آپ نے سر سو قتل کرنے ہیں تو میں جب نبجول سنگو جب آپ نے مجھے کہا کہ بارڈل کھول دو میں نے تو جب جیسی میں پرائم منسٹر بنا میں نے درندر موڈنگ صرف پہلی بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے برہ صغیر میں غربت ہے اور غربت سب سے تیزی سے ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو تجارت شروع ہو جائے بارڈل کھل جائے ٹرینڈ ہو ہمیں بھی فائدہ ہے آپ کو بھی فائدہ خوشحالی آ سکتی ہے صرف ہمارا مسئلہ ایک کا کشمیر کا اور وہ ہم ایک ہمسائوں کی طرح بات چیز کر کے ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے آج مجھے منبون سنگھ ملے منبون سنگھ میں ہندوستان ایک کانکلینٹ پہ گیا ہوا تھا کانفرنس پہ گیا ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ منبون سنگھ کا پرائم منسٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سارا پرائے سغیر اٹھ سکتا ہے صرف ایک مسئلہ ہم ہم کرتے ہیں کشمیر کا تو سارا پرائے سغیر اٹھ سکتا ہے یہی میں نے لیندر بوٹی کو کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو فشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریکٹوریل اشوی سے بھی اوپر نکل گیا ہے یہ انسانی حقوق کا اشو ہے اسی لاکھ لوگوں کو اسی لاکھ لوگوں کو ان کے سارے انسانی حقوق ختم کر کے ان کو نو لاکھ فوج سے بانتیا ہوا یہ انسانیت کا اشو ہے یہ زمین کا اشو نہیں ہے اس وقت یہ انسانیت کا اشو ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو جو ان کو جان بڑھوں کی طرح اکھا جا رہا ہے زبردستی ان کا حق جو یورائیڈنٹیشن کی رضورشن دے دیا تھا وہ لے لیا کبھی اسی طرح آمن نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے سارے ہمارے تعلقات رکھ گئے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ پرائی ورس سے بھوٹی اگر یہ بری بات سن رہے ہیں انصاف سے امن ہوتا ہے نا انصافی سے انتشار کہندہ ہے کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں اور یہ سارے بری صغیر کو آزاد کرتے ہیں ہم کو آزاد کرتے ہیں اس پسنے سے تاکہ ہم انسانوں کی طرح رہ سکیں ہمارے جس طرح لفجود صدو نے کہا کہ باٹر کھل جائے تجارت شروع ہو جائے سوچیں کہ کتنی خوشحالی سارے بری صغیر میں آئے گی اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں میں آپ کا آپ کے ساتھ آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ دن بنایا یہ جو اہلی دفعہ ہندوستان سے لوگ آ سکتے ہیں یہاں آکے ان کے لئے ان کا مدینہ ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی آپ کے دل میں کس طرح کی تاثرات ہو رہے ہوں گے جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں جب آپ مدینہ جاتے ہیں اس لئے مجھے خوشی ہے کہ میں جس دن آپ کے ساتھ ہوں مجھے یہ عبید ہے کہ یہ ایک شروعات ہے انشاءاللہ ایک دن ہمارے ریلیشن ہمارے حالات ہندوستان سے ایک وہ ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے اگر ہمارا کشمیر کا شروع میں مسئلے کا حل ہو جاتا ہے اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں آگے کہ یہ جو نفرتیں جو نفرتیں ستر سال سے اس مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے بنے صغیر میرا ہے میں ایک دن دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھی جس طرح فرانس اور جرمنی انہوں نے کتنی جنگیں لڑی کتنے کروڑ لوگیں دوسرے کے مرے لیکن آج جاکے دیکھیں فرانس اور جرمنی کو تجارت کرتے ہیں بارنر کھلے آئیں خوشحالی ہے کوئی سوچ نہیں سکتا جنگ کا انشاءاللہ جب یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر کا کشمیریوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے انشاءاللہ یہ بڑے صغیر میں بھی اس طرح کی خوشحالی آئے گی اس طرح ہی ہمارا سارا سارا ہمارا خطہ اٹھے گا اور انشاءاللہ وہ دن ہم اللہ سے زواہ کرتے ہیں دوسرے ہی ہیں بہت بہت شکریہ جی 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 جو کہ بہت ہی پیارا بولے اور شبدان دا کھیڑ کوئی ہونا تو سکھے بہت ہی ودیہ لگا اور بہت ہی محبت پری پیار پری جڑی سی لانگا جڑا سی وہ اپنے طور ہمارے جو پاکستانی مہمان ہیں وہ جن یہ بہت مارکی میں کھانے کا انتظام ہے جو تمام پاکستانی مہمان جو دنگرکی ڈپلو بیش اور دنگرکی اگر کبھی دنگرکی بہت ہین مہمان کبھی بہت ہی یکی